السلام علیکم ایوریون بریرا فاطمہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے اس ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دو بہترین دو بہت کلاسک اور بہت ٹرینڈی ایمبرویڈری ٹرینڈ جو کہ اور ایک طرح سے یہ ریویو بھی ہو جائے گا اور میں آپ لوگوں کو ایک سٹور کا بھی بتاؤں گی جو میرا بہت موسٹ فیوریٹ سٹور ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو شرٹ نظر آ رہی ہے اس پر سارا شیشہ ورک ہوا ہوئے پچھلے کچھ ویڈیوز پر مجھے کونٹینیسلی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ پلیز میرر ورک کا کچھ دکھائیں میرر ورک دکھائیں میرر ورک ان ہے تو جی میں نے بھی میرر ورک کروایا تھا دو مہینے پہلے اور یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ہی میرر ورک ہے اور کتنا نیٹلی لگا ہوئے اس سارا ہاتھ کا کم ہے اور یہ دیکھیں سارا لگا ہوا ہے اس طرح اور یہ میں نے وہ ٹریڈیشنل سا گلہ بنا ہوا ہوتا ہے اور سلیوز ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح کا نہیں کروایا ہے میں نے تھوڑا سا چینج کروایا تھا میں نے یہ ڈیزائن گوگل سے لیا تھا اور پھر میں نے دکھایا تھا میں یہ سٹور جونسا ہے ٹریڈیشنل کٹس ہے اس کا نام تو میں وہ ڈسکریپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا پھر بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں دیتی ہوں نہیں دیتی ہوں آپ لوگ صحیح سے چکیا کریں میں دیتی ہوں اب ضرور کانشیس ہو کے دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں ٹریڈیشنل کٹس کا انسٹاگرام دے دوں گی لنک آپ لوگوں کو آپ جا کے ان کو میسیج میں اپنا جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ڈیزائن ہوگا یا ان کے پیج پہ بھی کچھ ڈیزائنز ہیں لیکن بہت زیادہ وہ فیڈ نہیں ہے ان کے تو اگر آپ کو جو اپنا فیورٹ ڈیزائن بنوانا ہوگا میں نے بھی جس طرح یہ گوگل سے لیا تھا تو آپ ان کو دے دیں کسی بھی قسم کا آپ کو کام کروانا ہو سادہ امروڈری کروانی ہو تارکشی کروانی ہو اپلک کروانا ہو شیشہ ور کلوس ڈیچ مطلب بہت ساری ہیوچ فرائیٹی ہے کام کی ہینڈ امروڈریز کی اگر آپ لوگوں کو پسند ہے اس طرح کا کام تو بس وہ جگہ آپ کے لئے ہے وہ خود ہی کپڑا لیتی ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون سا شیڈ لینا ہے کورٹن لینا ہے لون لینا ہے شپون لینا ہے جو بھی کپڑا لینا ہے وہ بھی پوچھتی ہیں پھر کلر جونس ہوتا ہے آپ کی مرضی کا شاپ پہ جا کے وہ آپ کو میسیج کریں گی تو آپ لوگ اس میں سے اپنا مرضی کا کلر چوز کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنا ڈیزائن پھیج دیں اور وہ آپ کو ٹی سی ایس کریں گی اور میں نے اس کی جو پورا یہ 3 پیس ہے ابھی میں اس کا دوبٹہ اور شلوار بھی دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ میں نے پورا 5,500 روپیس آئی تنک یا شاید 5,000 کا مطلب اسی طرح ہی یہ لیا تھا میں نے اور کپڑا بھی ان کا تھا کام بھی ہوتا تھا لیکن بس صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے مطلب دو مہینے ایک مہینہ آپ کا لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کام کافی ٹائم لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اب میں نے جتنی درباد کی آپ لوگوں نے اس کا سکرینچوٹ لے لیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ایسا ہی ششاور پچھا ہیے اور ایسا ہی کام کیونکہ یہ میری امی کا ڈریس ہے یہ میں نے اپنی امی کو گیپٹ کیا تھا تو اس لیے مطلب میری امی کو بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں میری امی نے اس کو دیکھ کے واو کہا تھا امی نے کہا تھا بہت نیٹ نیس سے اتنے عرصے بعد کپڑا آتا ہے تو جس طریقے سے تھوڑے کپڑے مہلے وغیرہ ہوئے تھے نہیں ہوتے بلکل نیٹ اینڈ کلین ساف سو طرح ہر چیز بہت اچھی ہے بس تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا شیشہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ کپڑا ہے کچھ لیلن طرز کا میں نے خود سے اس طرح لیا تھا اور درمیان میں یہ جو سپری کہتے ہیں اس کو میررر سارے پر وقفے وقفے سے فاصلے فاصلے سے لگوایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنا کام ہے میررر کا اور یہ ساتھ پھر میں نے انہوں نے کہا تھا کہ میں پھر شلوار کہاں سے ڈھونڈوں گی اپنا شلوار بھی لے دیں تو انہوں نے شلوار کا کپڑا بھی مجھے ساتھ ہی بھیجا تھا تو یہ 5,500 کا تھا آئی تنک تو آپ لوگ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے اپنی فیوریٹ کچھ تو ان کے پاس ڈیزائنز ہیں بھی صحیح انہوں نے اپنی پیج پہ ڈالے بھی ہیں آپ لوگ چیک کر لیں وہاں سے یا پھر اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیزائن دے دیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا اڈریس جو میرا ہے کروس ٹیچ کا مجھے کروس ٹیچ بہت پسند ہے اور بہت عرصے سے میں تلاش کر رہی تھی تو میں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی کروس ٹیچ کرنے کے لئے مل جائیں جو میری عام کرھائی کرنے والی آنٹی ہیں یہاں ملتانسی ہیں وہ تو وہ کروس ٹیچ ان کو نہیں آتا تو بہرحال پھر میں نے فریحہ سے پوچھا میں نے یہ گوگل سے ڈیزائن اٹھا رہا تھا یہ ایک انگلیش ڈیزائن تھا انگلیش پروک پہ ہوا ہوا تھا سیم کلر کمبینیشن مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر کروس ٹیچ میں دوسرے کلر کمبینیشن ہوتے ہیں ریڈ اینڈ گرین ٹائپ ہوتا ہے وائٹ ٹائپ ہوتا ہے تو میں نے یہ دکھایا کہ فریحہ یہ ہو جائے گا تو انہوں نکاح ہو جائے گا اور واقعی جب ہی آیا تو میں حیران رہ گی جیسے وہی تصویر یہاں پہ جگہ جگہ لگا دیو اور یہ دیکھیں میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک تھوڑی سی بڑی بوٹی رکھنا اور ایک چھوٹی تو اسی طریقے سے ہے بالکل اور یہ دیکھیں یہ سلیوز پہ بھی ہوا ہوا ہے سارا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ بیک پہ بھی سارے پہ چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے اور میں نے مطلب تو خودی سے انہیں بنا کیا تھا کروس ٹیچ میں کوئی گلہ وغیرہ ہوتا نہیں اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے خود اس طرح کا کروایا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ نیکلائن بنوایا ہے تو بڑا مطلب کہ میں نے ٹریڈیشنل رکھا ہے تاکہ سائزز بھی آپ کے چینج ہوتے رہتے ہیں ہم موٹے پتلے ہوتے رہتے ہیں اور فیشن بھی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن شلوار اور یہ بین والا خورتہ تقریبا ہمیشہ ہی فیشن مین رہتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کی شلوار بنائی ہے تاکہ میں اس کو ہمیشہ پہن سکوں تو گائز میں ان کا وہ دے دوں گی منشن کر دوں گی اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کیجئے کہ انسٹاگرام پہ میں نے اپنی یہی والی ڈی پی لگا دیا جو میری میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور بس اور اچھا ہاں میں بتا دو اس کی پرائس اس کی پرائس ہے جی فورٹی فائف ہنڈرڈ ٹو پیس کی کیونکہ میں نے شلوار بھی میں نے کہا تھا پھر میں کہاں سے شلوار لوں گی دوبٹے تو چلو ڈائی کروا لیے جاتے ہیں میری امی نے تو کہا تھا انہیں دوبٹہ بھی ادھر سے لینا ہے تو میں نے دوبٹے کا کہا تھا کہ دوبٹہ میں خود کر لوں گی تو بس یہ تھا میرا آج کا ویڈیو تو گائز آئی تنک سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ